بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے افغان امور کے حوالے سے وہاں پہ تالبان کی دوسری بار حکومت آ چکی ہے یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب آگا اقرار حارون صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ تالبان کی دوسری بار حکومت آئی ہے کہ کیا فرق ہے پہلی اور موجودہ حکومت میں مانگٹ صاحب بہت شکریہ دیکھیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں افغانستان کو نائنٹی نائنٹی فائیو سے قبر کر رہا ہوں میں نے تالبان کا انیس سو چھانوے میں آنا اور پھر دوہزار ایک میں ان کا جانا اور سو ان سو فورت میں نے سارا قبر کیا ہے تو پہلی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ فرق کیا ہے بات یہ ہے کہ جب ہم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اکتوبر کی کوئی بارہ یا تیرہ تاریخ تھی جب ہم لوگ تالبان کے ساتھ انٹر ہوئے تھے اس میں کابل میں اس وقت میں ایوٹی ہوتی تھی ورڈ بائیٹ ایڈیون نیوز اس کے لیے کام کرتا تھا تو ہماری جو ٹیم تھی وہ ان کے ساتھ وہاں پہ جب انٹر ہوئی تو اس باتے میں تالبان آئے تو اس طرح تھے کہ ہم نے جو وارلورڈز ہیں ان کے خلاف جنگ کرنی ہے ان کے خلاف جنگ کی بھی انہوں نے وارلورڈز ان کا ٹارگٹ تھے پھر جو ایک کرپشن تھی وہ ان کا ٹارگٹ تھی لیکن پھر وقت کے ساسر میں نے ہی دیکھا کہ تالبان کی حکومت جو ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آئی تھی جو کہ وارلورڈز کے خلاف تھا اور عوام کو سیکیورٹی فرام کرنا تھا کرپشن سے بچانا تھا اس کی بجائے پھر اس میں میں نے دیکھا کہ سیکٹیرین ایزم بڑے آہستہ آہستہ اس میں آ گیا پھر میں نے دیکھا اس میں ٹیرریزم بھی آ گئی پھر اگوانستان ایک ایسے چگہ بن گیا جہاں پہ پاکستان میں جو لوگ ایک خاص گروپ کو شکار کرتے تھے نشانہ بناتے تھے ٹیرریزم کا وہ شام کو اگوانستان چلے گئی ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہی دیکھا کہ اگوانستان ایسے لانچنگ پیٹ کے طور پر استعمال ہوا ایون اسبکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ایون آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تاجکستان میں جو سیبل بوار ہے جو چار سر تک چلی اس کے بھی جو تانے بانے کیا ان کا جو بیس کیم تھا وہ بھی اگوانستان میرا یعنی کہ پھر اگور جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی یہاں سے آکے ٹریننگز دی یعنی کہ جو طالبان آئے تھے ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر جن کا مقصد بہت کلیر تھا کہ ہم اگوانستان کو جنگ سے نجات درانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ایک اسلامی سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ آئیسا آئیسا اسلامی سٹیٹ سے نکلتے نکلتے پھیلتے پھیلتے اس میں سٹریڈنیزم بھی آ گیا نہیں لیکن آگا صاحب وہاں پہ انہوں نے امن تو قیم کر کے دکھا ہے لوگوں کو انصاف بھی قیم کر کے دکھا ہے یہ تو طالبان کی پوری دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ انہوں نے امن بھی قیم کیا اور انصاف بھی کیا تیکھیں بے یہ آپ جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ انہوں نے ان کا امن اور انصاف ضرور دیکھا ہے کہ لیکن اس انصاف کے پیرامیٹرز کیا انٹرنیشنل پیرامیٹرز یا اسلامی پیرامیٹرز تھے یا نہیں تھے یہ تو ہم نے وہاں پہ کور کی ہے نا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے تو اسلامی پیرامیٹرز بھی نہیں تھے سم ٹائم یہ آپ کو ماننا پڑے گا یعنی کہ ایک خاص اپنا سٹریڈنگ گروپ کو کہنا کہ وہ انفیڈلز ہیں وہ کافر ہیں اور ان کو مار دو جہاں ملے مار دو تو آج تو وہ خود ہی اسی مجھے بات پوری کرنے دیجئے پلیس مجھے بات پوری کر رہا ہوں آپ صاحب دیکھیں بڑی یہ بڑی آپ جو ہے حساس بات ہے سو فیصد ریزلٹ تو کوئی بھی ریاست نہیں دے نہیں میں آپ کو بتا جا رہا ہوں آج آج وہی طالبان اسی سیکٹریڈنگ گروپ کو مکمل پروٹیکشن دے رہے ہیں اور اس دفعہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے جو ان کے اسی گروپ کے جو آپ کہہ سکتے کہ ایک اسلامی یا ان کے ریلیجیس جو ایک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں انہوں نے پروٹیکٹ کیا ان کو کہنے کی مرادہ ہوا یہ کہ اس زمانے کے طالبان اور آج کے زمانے کے طالبان میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک بات ضرور یاد رکھئے گا ملہ عمر صاحب ان کے لیڈر تھے وہ ایک ڈرائیور تھے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسلامی جورسپروڈنس کی وہ اس طرح نہیں تھی حبت اللہ ایک بہت بڑا نام ہے اسلامی جورسپروڈنس کا آپ کو ماننا پڑے گا حبت اللہ کی آج جو انہوں نے ڈکشن دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ارسپیکٹیف آف سیکٹرین ڈیوائیڈ سب کو آپ نے اگوان سمجھنا ہے سب کی حفاظت کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ پاکستان میں تو خبر چھپ نہیں رہی ہے اس طرح بہت بڑا اٹیک ہو رہا تھا غزنیوی میں اس پہ اپنا زلجلہ کے اوپر جو طالبان نے روکا ہے اور اس طالبان نے سات آدمیوں کو مارا ہے وہاں پہ دیکھیں آج کے طالبان اور کل کے طالبان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے آج کے طالبان کو نظر آگیا ہے ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا جو گلوبل جہادیزم تھا اس کا انہوں نے برنٹ نہ اپنا یعنی کہ انہوں نے لیا ہے جو کہ گلوبل جہادیزم کر رہا ہے برنٹ تو لیا ہے اگوانستان میں صرف اس طالبان نے بنی بنائی ان کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو انہوں نے تجربہ کر کے لے دیئے کہ بھائی نہ تو ہم نے گلوبل جہاد میں جانا ہے نہ ہم سیکریلنگ اپنے ڈیوائیڈ میں جانا ہے اور نہ ہی ہم نے بھی لینڈ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لینڈ ہم کبھی کسی کو استعمال کر رہے ہیں مختصر وقت میں اتنے فیصلے نہیں کر سکتے کہ ہم نے جا گلوبل جہاد میں نہیں جانا ابھی دیکھیں جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں انہیں قابل میں آئے ہوئے میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب پچھلی ان کی حکومت تھی کچھ علاقے ایسے تھے جن پہ ان کی حکومت ہی نہیں تھی لیکن ابھی وہاں پہ انہوں نے فتوات کے جھنڈے گار دی ہیں اچھا اگر آپ ریفرنس دے رہے ہیں نورتھ کا تو بلکل یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ اگوانستان میں طالبان کی حکومت سو فیصد رکبے پہ موجود ہے بلکل یہ ایسا نہیں ہوا تھا میں نے سالانگ باز کو ہمیشہ کور کیا سالانگ باز ایک ایسی ٹیرر دی جیسے دیت ایٹرن آف دیت کہتے ہیں اس سے گزر کر اس میں پنشیر ویلی میں جس کو آپ پنشیر کہتے ہیں وہ پنشیر کہتے ہیں اس ویلی میں جو گسنے ہیں وہ نممکنات میں تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ طالبان نے اچھا اور آپ یہ دیکھئے کہ بغیر بہت بڑے خور خرابے سے پنشیر ویلی جو ہے وہ انہوں نے جو کیپچر کر لی ہے یا اس کے اوپر فتح لے لی ہے یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے انس فیکٹر پر کام کرنا چاہیے کہ یہ یک دم دیمنشنز کیسے چینج ہوئے کچھ لوگ بھا کر ایک سینٹرنیشن سٹیٹ میں چلے گئے تھے اور اس دفعہ بھی احمد مسود جو بیٹا ہے احمد مسود وہ بھی بھا کر ایک سینٹرنیشن سٹیٹ میں چلا گیا ہے جو سینٹرنیشن سٹیٹ ڈریکٹلی فیزیکلی لنکڈ ہے اس کے ساتھ پنشیر ویلی کے ساتھ کیا ہوا دو دنوں کے درمیان میں کہ پنشیر ویلی فال کر گئی اسی طرح ہی فال کر گئی جیسے کہ مزار شریف نے فال کیا تھا آگا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پورا من افغانستان جو ہے وہ پورے علاقے میں امن لائے گا یا کہ ابھی کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا چونکہ امریکہ کی یہ عادت ہے وہ وہاں کچھ نہ کچھ ایسی بیماریاں چھوڑ دیتا ہے جو بعد میں پھوٹ پڑتی ہیں اور بدامنی پھیل جاتی ہے جیسا کہ دیکھیں ابھی یہاں پہ دائش کو چھوڑ گیا تو لینے کیا آئے تھے یہاں پہ القیدہ کے خلاف لڑنے آئے تھے تو دائش یہاں چھوڑ گئے ہیں تو یہ امریکہ کی شرارت نہیں ہے دائش میرے مطابق ٹی ٹی پی کا دوسرا نام ہے یہ کمپلیٹلی انڈین فنڈڈ جو ہے یہ ارگنیزیشن ہے یہ ٹی ٹی پی نے ایک نئے اپنا میں کہتا ہوں کہ ایک جسم کے دو سر ہیں ایک دائش ہے اور ایک ٹی ٹی پی ہے اور اس کا اپنا اس کا آپریٹر ہے وہ بھی ایک ہے ہینڈر بھی ایک ہے اور فنڈر بھی ایک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دائش کے اڈے آچن کے اوپر جب انہوں نے اپنا بام آف مدر آف آل بام مارا تھا تو جو لاشے نکلی تھی بارہ لاشے تو کہہ رہنا کہنا رکھو گی تھی تو یہ تو اس میں تو کوئی شک مجھے ہے ہی نہیں اور نئی امریکہ کو شک کہہ رہا آپ نے بڑے اچھی بات کی امریکہ جاتے ہوئے ایک چیز تو چھوڑ گیا نا پھر سے دائش کو کہ انسٹیبل رہے یہ ریجن اور اس ریجن میں کس طرح سے جو ہے سٹیبلیٹی دا آ سکے آجہ آغا صاحب دیکھیں پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ جی افغانستان میں امن آئے گا خطے میں امن آئے گا لیکن آپ دوسری طرف انڈیا کے چینلز کو دیکھیں ان کے اخبارات کو دیکھیں ایسا لگتا ہے گرم طوے پہ بیٹھ کے وہ خبریں پڑ رہے ہیں تو وہ کیوں پیٹ رہے ہیں کہ جی امن نہیں آئے گا دیکھیں باز یہ ہے کہ انڈیا is the biggest loser لو کہتے ہیں نا کہ امریکہ is loser امریکہ نے تو decide کر لیا تھا نا کہ یہاں سے جانا ہے پہلے دوزاد چودہ میں جانا تھا پھر اب جانا تھا انہوں پتا تھا جانے نیٹو کو بھی پتا تھا ہم نے جانا لیکن انڈیا is the biggest ever loser of this game انڈیا نے کہا تھا اس نے 3 billion US dollars اس نے یہاں پہ انویسٹ کر کے سمجھ دیا تھا کہ اس نے اگوانستان کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیا انڈیا کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کے طرح ہوا کیا ہے اور میں کہتا ہوں شکر والحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم اگوان نیشنل آرمی کو ٹریننگ دے لیکن وہ جو پروجیکٹ تھا وہ جو اپنا کام تھا وہ انڈیا آرمی کو دے دیا گیا تھا پھر آپ نے دیکھا کہ جو اگوان نیشنل آرمی ہاؤس آف کارٹ کس طرح کیسے گری ہے تو وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ دیسے تھی انڈین ٹریننگ آگا صاحب آپ کیا کہتے ہیں پورا انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو طالبان کی فتح ہے وہ آئی ایس آئی کی فتح ہے پاک خوج کی فتح ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ طالبان کی فتح ہے کس کی فتح ہے یہ یہ طالبان کی فتح ہے دیکھیں جی یہ بہت زیادتی ہوگی یعنی انڈیا پاکستانی بڑی زیادتی ہوگی اگر کہنا کہ یہ فتح کسی اور کی کیونکہ بیس سال وہ لڑے ہیں وہاں پر بیس سال لڑے ہیں انہوں نے دیل نسل دی ہے اس کا خون دی ہے اس کو اور آگا صاحب آپ یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے یہ بھی بتائیں کہ جو طالبان کی حکومت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روشن خیال طالبان ہے یا وہ شریعت نافذ کریں گے شریعت تو نافذ ہوگی سر شریعت روشن خیال ہے یہ بڑا مس کونسپٹ ہے لوگوں کا کہ شریعت پریمیٹیو ہے ہماری شریعت تو پریمیٹیوزم کے خلاف آئی تھی ہماری شریعت تو ایک موڈرڈ شریعت ہے اور وہ شریعت بالکل نافذ وہی ہونی چاہیے جو کہ مجھے اب لگ رہا کہ ہوگی جو کہ واقعی ایک جو ایک موڈرن سٹیٹ کا جو کونسپٹ اسلام کا ہماری شریعت کسی بھی قسم سے آرثوڈاکس نہیں ہے پردہ آرثوڈاکس ہی نہیں ہے جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے اس کو ستنی سزا دینا آرثوڈاکس ہی نہیں ہے ہم یہ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ آرثوڈاکس ہے میرا خیال ہے کہ آئے گی میں پھر یہ کہوں گا مجھے یقین ہے کہ اس وقت کے طالبان ہیں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں بیس سال میں جو نقصانات کھائیں ان کو سمجھ جا گئی ہے کہ نہ تو گلوبل جہاد کے لیے افغانستان کو استعمال ہونے دیں گے نہ وہ سیکریٹرین ڈیوائیڈ میں جائیں گے آغاز آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو طالبان ہیں انہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے کہ وہ اب بہتر حکومت کریں گے یا وہ افغانستان کے نواز شریف ثابت ہوں گے آ کے پھر وہی غلطیاں کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ غلطیاں کریں گے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے بیس سال میں بار بار آگو کہہ رہا ہے انہوں نے اپنی ڈیڑھ نسل کا خون دی ہے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا وہ جو طالبان تھے اچھا یہ بات ایمپورٹنٹ بھی بہت ہے کیونکہ ہمارا میڈیا سو کور نہیں کر رہا ہے اس زمانے کے طالبان ایک سو ایک فیصد ایک پشتون ایتھنی گروپ تھا اس رفعے طالبان ایتھنی گروپ نہیں ہیں اس میں اسبک بھی ہیں اس میں تاجک بھی ہیں اس میں ہزارہ کے لوگ بھی ہیں یہ آپ بات کیوں مول جاتے ہیں کہ نورت جو پورا نورت جو اپنا فتح ہوا ہے اور یکدر کولیپس ہوا جس میں مزار شریف ہو گیا کندوس ہو گیا غزنی ہو گیا اور اب یہ چارے کار ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سول پشتون ایتھنی گروپ نہیں ہیں آج کا طالب بہت شکریہ آگا اقرار حارون صاحب آپ ہمیں طالبان کی حکومت افغانستان کے امور کے حوالے سے بتا رہے تھے لیکن مجھے آپ سے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں وہ گلوبل جہاد کی طرف نہیں جائیں گے بیس سال انہیں لڑ لڑ کے اب تو لڑنے کی عادت پڑ گئے وہ گھر بیٹھ ہی نہیں سکیں گے شمیشان مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ